یہی وہ ملون ہے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ایک کالا سفید پتہ میری اولاد کا خون پیئے گا نوم حرم اکسٹھ ہجری کو شمر اپنی چار ہزار فوج لے کر کربلا پہنچا ایک روایت کے مطابق شمر ہی حضرت امام سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے اور اپنے گوڑے ان کے جسم مبارک پر دڑا دیتا ہے پھر ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا مقدس سر کاٹ دیتا ہے شمر بن زد جوشن شمر کا اصل نام شرح عبید تھا اس کے باپ کا نام زد جوشن تھا جس کا تعلق بن اقلاب قبیلہ سے تھا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی شروع میں شمر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہیان میں سے تھا اور جنگ سفین میں بھی حصہ لے چکا تھا شمر کو برس کی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کے نمو پر کالے سفید نشان تھے یہی وہ ملون ہے جس کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک کالا سفید پتہ میری اولاد کا خون پیے گا جب امام سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچے تو مربین سعید نے اس تنازے کو حمد کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی لیکن شمر نے عبید اللہ بن زیاد کو تشدد کیلئے اکسایا نوم حرم اکسٹھ ہجری کو شمر اپنی چار ہزار فوج لے کر کربلا پہنچا اور ساتھ میں عبید اللہ بن زیاد کا دھم کی ہمیز خط بھی جب امام سعید نے اس خط کو دیکھا تو وہ اومن کا اس موقع کو خود دینے کی وجہ سے زیاد پر چلایا شمر کو عسامی کا کمانڈر بنا دیا گیا شمر اور عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ایک ہی قبیلہ سے تھی ایک روایت کے مطابق وہ شمر کی بہن ہی تھی اسی بنا پر نوم حرم کو شمر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی خیمی کے پاس پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میرے بتیجے کہاں ہیں یہ سن کر عباس عبداللہ عثمان اور جعفر باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کیا چاہتے ہو شمر کہتا ہے کہ میں تمہاری عبداللہ بن زیاد سے جان بکشی کروا دوں گا اور میرے ساتھ آ جاؤ تو وہ اس پر لانت بیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہمیں سو زندگیاں بھی ملیں تو ہم ان کو حضرت حسین پر قربان کر دیں گے اور ساتھ جانے سے انکار کر دیتے ہیں دس محرم کے دن جب حضرت مام سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمر کی آرمی کو اپنے اہلِ بیعت ہونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیعت سے محبت کے ارشادات سنانے لگتے ہیں تو شمر انہیں اس سے روک دیتا ہے دس محرم کے دن جب امام سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپہر تک زیادہ تر ساتھی شہید ہو چکے ہوتے ہیں شمر اور اس کی آرمی خیموں پر حملہ کر دیتے ہیں اور آگ لگا دیتے ہیں شمر اپنی آرمی کو امام سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیر برسانے کا حکم دیتا ہے اور پھر ان پر حملہ کر دیتا ہے ایک روایت کی مطابق شمر ہی حضرت امام سین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرتا ہے اور اپنے گوڑے ان کے جسم مبارک پر دڑا دیتا ہے پھر ان کے سینے پر بیٹھ کر ان کا مقدس سر کاٹ دیتا ہے اللہ کی لانت ہو اس پر کربلا کے واقعے کے بعد شمر کوفہ چلا جاتا ہے 66 ہجری میں شمر مختار کے خلاف جنگ میں حصہ لیتا ہے لیکن اسے شکست ہوتی ہے اور وہ وہاں سے باگ جاتا ہے مختار کے ساتھی شمر کا پیچھا کرتے ہوئے اس تک پہن جاتے ہیں اور اس کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے آتے ہیں اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیتے ہیں اہلے بیعت کے سر کاٹنے والا یہ ملون اس طرح اپنے انجام کو پہن جاتا ہے اللہ ہماری دلوں کو اہلِ بیعت کی محبت سے بڑھ دے آمین